خدا جس کی حفاظت کی حیات ٹھان لیتا ہے خدا جس کی حفاظت کی حیات ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے خدا جس کی حفاظت کی حیات ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے اس کی جو تشریح ہے دوستو شاعر کی یعنی جو پہلی دو لائنیں ہیں خدا جس کی حفاظت کی حیاتھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کی جالوں کی وہ چادر تانہ دیتا ہے یعنی جب اللہ کے نبی اور ان کے ساتھ ہی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار مکہ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے تو ان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گفہ میں ہم چلتے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظ کرے گا تو وہاں پہ ایک مکڑی نے مکڑی کو اللہ تعالیٰ نے حکم لیا تھا کہ وہ جالہ بنے تو ایک تو وہ ہو گیا دوسرا جو لائنے دو ہیں اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرحون سے بچ کے ان کا بنی اسرائیل کی قوم پوری ان کے ساتھ تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرحون سے ان کی حفاظت کی تھی سمندر میں رستے بارہ رستے دے گا فرق فرماتے ہیں اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کی موت لکھ دیتا ہے تو نمرود جیسا جو بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا تو اس کی اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک مچھر کے ذریعے سے جان دی اس کے جو ہے سر میں مچھر گز گیا ناک کے ذریعے یا کان کے ذریعے سے تو اس کی جان سے دی کیا بات ہے کیا